جی بلکل جا رہے ہیں امید تو ہے کہ ہماری لئے ایک ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایک concern ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں یمنا خان صاحب ان کی طبیعت کے حوالے سے کیونکہ وہ ملے نہیں دیا جا رہا تو ہم نے صرف اطراق کہا ہے کہ ہلاو کر دیں اور ان کی طبیعت کا ملے پڑا چال جائے تو اس کے پر انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پہلے تو اس طرح مان جائیں گے نہیں ہے تو پھر ہمارے لئے تو پھر ہمارے لئے تو ہمارے لئے کو جانے کی اجازت کہتا ہے دی جا رہی ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر جاہت بل جائے گی اور خان صاحب کا حالہ والا آ جائے گا تو پھر پارٹی جو فیصل کر رہی گا پارٹی کے فیصل بند ہے نہیں تو ہم تیار ہیں ایسے ہے کہ وہ چوکے جو کمیٹی بنی گئی ہے وہ جو کمیٹی ہے پوری پارلیمنٹ کمیٹی ڈیلیئر گیا گیا تھا تو اس کا ہیڈ مجھے بنایا گیا ہے تو میں وہ جب وہ پیٹھی گی کمیٹی پوری اور کمیٹی ان پر سارے پوائنٹ کو دیکھے گی کون سے پوائنٹ کون سے ہمارے ساتھ جو ان کا تعلق ہے جس کا صوبائی حکومت کے ساتھ وہ ہم یہاں کریں گے کچھ کا فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہے کچھ اور کچھ ڈیویجن کے ساتھ ہے اترباد میں کچھ گیسے بھی ہیں جو فارن اف افیرز ہے وہ ڈیویجن کے ساتھ ہے کچھ انٹیجر کے ساتھ ہے تو سارے ایک مفصل اس کے اوپر ایڈیزیشن کرے گی کمیٹی اور اس کے بعد پر اسی فرشات لے گی پھر جو قرار دانے ہیں یا جو مسائل ہیں جو فیڈل حکومت سے یا کسی اور سے کنسرن ہے تو وہ انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے کوئی ٹک اپ کر کے میں انشاءاللہ وہ مقدم سلام آباد جا رہے ہیں جی بلکل جا رہے ہیں امید تو ہے کہ ہمارے لئے ایک ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایک کنسرن ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کی طبیعت کے حوالے سے ملے نہیں دیا جا رہا تو ہم نے صرف طرح کہا ہے کہ ہلاؤ کر دیں اور ان کی طبیعت کا ہمیں پتہ چال جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پہلے تو اس طرح مان جائیں گے نہیں ہے تو پھر ہمارے یہ پتہ نہیں ہے لیکن اگر جاہت مل جائے گی اور خان صاحب کا حال حوال آ جائے گا تو پھر پارٹی جو فیصل کریں گے پارٹی کے فیصل بند ہے نہیں تو ہم تیار ہے پر احتجاج نہیں ہوگا اگر پارٹی نے کیا بولا ہے اس بارے میں پارٹی نے کیا بولا ہے اس بارے میں پھر بیٹھ کے فیصل کریں گے پھر میں نے بھی کوئی بات کر دی ہے نا اس حوالے سے دیکھیں یہ جو پہلی تو میں ایک لینٹی کر دوں کہ میں چونکہ جرگہ میں مصبوب تھا وہ جو پلیٹھ کے بیٹھ کے حوالے سے بات چیت آ رہی ہے وہ جو ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے اپنی طرف سے جو اہنا بیانیاں بنا لیتا ہے تو اپنی طرف سے بیانیاں بنا لیتا ہے انہوں کو بیری ریکویسٹ ہے کہ تذیر کے بغیر سے باتیں نہ کیا کریں کسی کے اوپر ٹھیک ہے اس بلک میں آپ کوئی بات کر لیں کوئی سزا جزا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہماری میٹنگ بھی ہو گئی ہماری تیاری بھی مکمل ہے ہم جائیں گے دیکھیں ہماری پارٹی نے جو اعلان کیا ہے وہ مشروط مشروط کیا ہے کہ ہمیں ہم نہیں کرتے لیکن اگر ہمیں جو بارا کنسرن ہے جو ہماری ریزرویشن ہے جو ہماری تشویش ہے تو اس کو ایڈریس کر لیں اس کو کتی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اس سرہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کتی بڑی ڈیمانٹ تو نہیں کی تو پوری کر لیں تو بس مشروط ایس اجاج اعلان کیا ہے پارٹی نے اور اس کے حوالے سے یہ والی بات مان لیں تو بھی ٹھیک ہے